ہلو فرنس آج میرے لئے بہت خاص دن ہے کیونکہ آج پہلی بار میرا جو یہ فلیت ہے ہائیڈراباد کا یہاں پہ میرا جن کو میں ابو مانتا تھا جو میری سارے اب تک کا سکسس کا ایک پارٹ رہا ہے جن کے وجہ سے میری زندگی بہت چھین جایا ان کا اور میری جبیتہ ہوا ہے سالس دن ہوا ہے اس کا ان دو لوگ کے لئے مول بی لوگ دعا کرنے والے ہیں اور اس کے لئے ہم لوگ بریانی بنانے والے ہیں کچھ لوگوں کو بھی بلایا ہے یہ میری نیٹ کر کے رکھا ہے چھیکن ایک دن پہلے کا یہ ہے اور یہ ہم لوگ کا صرف ہے نسرت اور میری بیوی اور نسرت کی بیٹی اور اس کے بعد یہ میری ساسو ماں کے گود میں میرا بیٹا اور یہ میرا دوست ہے جو میری باجو کے فلیت میں رہتے ہیں تو یہ فریز میں رکھنے کا پیپریشن سل رہا ہے کیونکہ ایک دن پہلے میری نیٹ کر کے رکھنا پڑتا ہے بریانی پکانے کے لئے میرا بیوی سک کے دیکھ رہی ہے جو چھیکن کا مکسر ہے جو ہم لوگ بریانی میں دالنے والے ہیں کل صبح جب بریانی پکائیں گے وہ سب ٹھیک ہے کہ نہیں نمک وغیرہ پہلے میں نے سوچا کہ دو تین مولوی کو بلا کے دعا کروا لیں گے لیکن پھر میرے دوست پہلے دن نے بولا اور اس کی بیوی نسرت نے بولا کہ چلو ہم لوگ بریانی پکا کے ہم لوگ سارے آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ لوگ کھا لیں گے تو مجھے بھی وہ آئیڈیا اچھا لگا تھا ویسے یہ جو آگے بڑھا اور ابھی میرے جو تاہر جلتا والا صاحب ہے ان کے فیملی والوں کو بھی بلایا ہے مجھے پتا نہیں ان کے فیملی کے لئے بھی بہت چاہت ہے میں پتا نہیں کیوں ہیں ان کے ساتھ میں اتنا ملا نہیں پھر بھی بہت چاہت ہے وہ لوگ آ رہے ہیں مجھے بہت خوشی ہے اور آجو باجو کے لوگ بھی ہم لوگ ایک ساتھ کھا لیں گے اس سے زیادہ خوشی کیا ہو سکتی ہے یہ مچھے پھر مطن کا بھونہ جو میرے مانری لون پکانے والے ہیں اور چکن بریانی کا انٹیزام کیا گیا ہے اور میں یہ چھاول دھو رہا ہوں بریانی کے لئے اور میرے جو پروسی ہے نویل دو دو انکل ان کا جو میرے سامنے کا فلیت ہے وہ خالی تھا تو انہوں نے استعمال کرنے کے لئے دیا ہے تاکہ ہم لوگ اپنا جو کھانا پیپریشن ہے وہ وہیں پہ کر سکتے ہیں اور آج یہ پریزنٹ ہے جب میرا بیتا تیار ہو گیا صبح نہا کے اور اس کی ممی اس کو پیار تھیر رہی ہے کیونکہ وہ بھی بہت خوش ہے کیونکہ ایک دعا ہونے والے ہے دھر میں پہلی بار اور میرے ساسو ماں بھی بریسنگ دے رہے ہیں میرے بیتے کو اور سب لوگ بہت خوش ہے میرے بیتے کو نانی کی طرف سے یہ سونے کا آنگو تھی گفت ملا ہے تم کسی دن ایک قویتہ کی دھر ہے نادیا کیسا فیل ہو رہا ہے کلپنا کی زمین سے حقیقت کے پنوں پر اترنا میرے عمر بھر کے انتظار کو پریم نام کے شبد سے پراجت کر دینا تمہارے انتظار میں میں نے بہت ساری قویتائیں لکھتی ہیں پر کسی بھی قویتہ میں تمہارے ملنے کا ذکر نہیں لکھ پایا جس میں تم مجھے مل جاؤ محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے کچھ لوگ آپ کے زندگی میں جیتیا ہار بننے کے لئے نہیں آتے ہیں بس آپ کو تھوڑا آگے تک جلانے کے لئے آتے ہیں بہت سال ہو گئے مجھے یاد ہے میں پہلے پہلے بار جب ہائیڈراباد میں آیا تھا تو کیوں آیا تھا شاید قسمت لے کے آئی تھی کوئی ایم نہیں تھا کہ میں ہائیڈراباد میں کچھ کروں گا یا یہاں پہ سیٹل ہونا ہے یا نوکری کرنا ہے ایسا کچھ تھا نہیں ایسے ہی آ گیا تھا پھر پہلے پہلے آنے کے بعد کچھ آرگینک رسطے بنے کیونکہ میں بھی بہت انوسنٹ تھا امیچھور تھا بہت ان میں سے ایک رسطہ تھا میرے بابا تاہر جدہ والا صاحب کے ساتھ میرا رسطہ تو بہت کچھ سیکھنا باقی تھا جیسے زندگی سیکھنا پہلے باقی تھا مجھے لوگ سمجھ میں نہیں آتے تھے وہ جب ملے تو آرسیز میں مجھے ان کی نظریہ سے دیکھنے کا موقع ملا کیونکہ وہ بزرگ انسان تھے تو مجھے یہ موقع ملا کہ میں جو ہائیڈراباد جو سہر تھا اس کا جو پوزیٹیوٹی تھا ان کی نظریہ سے دیکھوں اور مجھے اس کے بعد ہائیڈراباد سے چاہت ہو گئی محبت ہو گئی میرے اببہ کی کمی کے وجہ سے جو انگزائیٹی تھا جو زندگی میں نیگٹیوٹی تھا سب نکل گیا اور کچھ سالوں میں بہت چینج ہو گیا ان کے ساتھ رہتے ہوئے انہوں نے مجھے بہت حمد دی پھر محنت کرنے کا حوصلہ دیا اور اس کے بعد اتنے سارے چینجز لائے میرے پرسولیٹی میں یوں ہی بات کرتے کرتے ایک دن انہوں نے مجھے پوچھا کہ منہ تو یہاں پہ رہنے والا ہے نا ہیڈرواز میں تو میں نے بولا کہ نہیں با با میں جب تک آپ زندہ ہو تک تک رہوں گا اور اس کے بعد میں واپس چلا جاؤں گا یہاں پہ آپ کے علاوہ کچھ ہے نہیں یا کوئی ہے نہیں جس کے لئے میں تہر جاؤں ابھی پوری زندگی ان کو دیکھنے کے لئے ان کا قبر دیکھنے کے لئے آنا پڑے گا اس لئے یہ فلیر کھریدا میں نے ویسے ویڈیانی پکانے کا طریقہ جو ہے آپ لوگوں کو یوٹیوب یا کہیں پہ بھی مل جائیں گے لیکن اب جو میرے یہاں پہ پکنے والے ہیں جو نسرت اور محید دن ساف مل کے پکانے والے ہیں وہ سارا میں کیپسر کر کے رکھا ہوں تاکہ آگے جا کے وہ ایک میموری کی طرح سے بہت سالوں بات دیکھ سکے جو بیڈیانی پکاتے ہیں میں نے بھی پہلی بار ہی دیکھا ہے گھر میں پکانے کا طریقہ تو بہت سارے لیئر میں پکاتے ہیں یہ لوگ پہلے چھاؤل رکھ لیا اس کے بعد آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہو پورا جو مسالہ ہے لیئر کے حساب سے دے رہے ہیں تاکہ پہلے چھاؤل گیا اس کے بعد یہ جو چھکن کا جو مسالہ ہے جو گریبی پریپیئر کر کے رکھے تھے رات اوورنائٹ اس کو دیا ابھی سارا یہ سب بیڈیانی میں جائے گا اور اس کے اوپر پھر سے چھاؤل کا لیئر چرہ رہے ہیں وہ لوگ تو کافی محنت ہے پورا پروسس میں اور اس کے بعد یہ سارا ایک سولے میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد اس کو پکنے دیں گے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو پہلے لیے یہ سولے میں ڈال دیا بیڈیانی اور ہائیڈرواد میں رسیان سلط بناتے ہیں بیڈیانی کے ساتھ کھانے کے لیے تو اس کا پریپیئرشن چل رہا ہے بہت تیستی ہے یہ بھی میں نے آس پر اس میں کھایا ہے ہم لوگ یہاں پہ تو نہیں بناتے ابھی ابھی ختم قرآن ہو گیا اور اس کے بعد ہم لوگ کھانا لگانے والے ہیں اور ہم لوگ انہیں جو اتنی دیر سے بیڈیانی پکایا وہ بھی سرف کرنے والے ہیں کسی کی زندگی کا خوبصورت حصہ ہونا ایک احساس کراتا ہے کہ تمہاری زندگی بس تمہاری نہیں ہے یہ سب چڑی ہوئی ترنگے ہیں جنہیں دستک کہیں بھی ہو پر احساس دور تک جاتا ہے یہ کہہ دینا ہزاروں عیب رکھتا ہونر دینا نہ دل دینا نہ در دینا نہ زر دینا نہ گھر دینا تمہیں دیکھا کروں آٹھوں رہے ایسی نظر دینا رسول اللہ میری غریبی کی خبر دینا رسول اللہ حسین پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا علی تمہاری شجاعت پہ چھمتے ہوگے حسین پاک نے پرشاد یہ کیا ہوگا تُم نے خدا کی رسال سلام اور کیلی ہے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جو تمہارے لئے صحیح ہوگا وہ ہر حال میں صحیح ہوگا اس رشتے میں کوئی کنڈیشن نہیں ہوگی کیسی بھی شام آئے رہات آئے جسے رکنا ہوگا وہ مسکراتے ہوئے کوئی نہ کوئی وجہ ڈھونڈی لے گا رات کے اندھیرے میں کوئی نہ کوئی ستارہ یا کم سے کم ایک دیا تو جلائی لے گا ہم لوگوں کے آس پر اس کے جو نیورس ہے وہ سارے خود لے کے کھا رہے ہیں اور یہ ہم لوگوں کے گھر میں جو مہمال بلایا تھا وہ لوگ ہے جب کسی کے ساتھ سے دل کی ساری فکر سارے ڈر سارے سوال کھونے لگے جب بارشیں ہوایں ان کے ہونے سے خوابوں سے بھی خوبصورت ہونے لگیں جب ہمیں خود سے بھی عشق کا احساس ہو جب نفرتیں دور اور محبتیں پاس ہو یہی پہچان ہے ان رشتوں کی جو دھوری زندگی کو بھی پورا کر دیتے ہیں بہت پیارا سا دن تھا آج جہاں پہ ہر سی صحیح ہوا اور ہم لوگ جیسے پلان کیے اس سے اچھا ہوا اور باقی میرے بیتے کو بھی بہت دعا ملا اور میرے بابو تاہر جتا والا صاحب کو بھی بہت دعا ملا میرے گھر کے ہر کونے میں رکھی تمہاری یاد کی کچھ چیزیں کوئی آتا ہے تو پوچھتا ہے یہ سمان کس کا ہے میں بھی ہستے ہوئے کہتا ہوں یہ یادیں میری ہیں اور ابھی رات ہو گئے ہیں تو لوگ جو آس پروس والے لوگ تھے ایک ساتھ جو بریانی بز گیا تھا وہ پھر سے کھانے والے ہیں اور بہت مزہ آیا تم میری خواہش نہیں ہو خواہش پوری ہو جائے تو طلب نہیں رہتے تم میری عادت نہیں ہو عادت بری بھی ہوتی ہے تم میری ضرورت بھی نہیں ہو ضرورت پوری ہو جائے تو دوسری کی تلاش رہتی ہے تم میری دنیا نہیں ہو دنیا تو فانی ہے ایک دن ختم ہو جانی ہے تم میری لاحاصل محبت جس کی طلب ہمیشہ رہے گی تم حقیقت نہیں ہو حسرت ہو تم حقیقت نہیں ہو حسرت ہو جو ملے خواب میں وہ دولت ہو میں تمہارے ہدم سے زندہ ہوں میں تمہارے ہدم سے زندہ ہوں مر ہی جاؤں جو تم سے فرصت ہو تم ہو انگڑائی رنگ و نکھت کی کیسے انگڑائی سے شکایت ہو کس طرح چھوڑ دوں تمہیں جانا کس طرح چھوڑ دوں تمہیں جانا تم میری زندگی کی عادت ہو داستہ ختم ہونے والی ہے داستہ ختم ہونے والی ہے تم میری آخری محبت ہو تم میری آخری محبت ہو